اسلام علیکم تینک ٹینک میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہوئے میں ہوں سید آئیش اناس پررامے میں ساتھ موجود حارون رشی صاحب سلمان گنیس صاحب آیاز امیر صاحب اور خاور گھممن ناظرین کچھ بات ہو جائے عدلیہ کے کردار کی سابقہ چیف جسس کی نسبت موجودہ چیف جسس ایک بلکل بلکل مختلف کردار میں ہیں انہوں نے فل کورٹ ریفرنس سے جب خطاب کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایک بند باننا چاہتے ہیں جھوٹی گواہیوں کے خلاف اور کرز اتارنا چاہتے ہیں مقدمات کے التواقہ اور اب انہوں نے لاو کالج کی ایک تقریب تھی اسے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وکلہ اپنا رویہ درست کریں اس کے علاوہ بہت اہم بات جو انہوں نے کہی وہ یہ تھی کہ ملک کا ہر سیاسی معاشرتی اور اقتصادی مسئلہ عدالتوں کے ذریعہ حل ہوتا ہے ذرا اس پر ہم گہرائی میں جا کے روشنی ڈالیں کوشش کریں گے ماضی میں کیا ہوا ماضی میں کیا کردار رہا عدلیہ کا اور اب کیا واقعی ہر مسئلہ وہاں حل ہوتا ہے ایسا سنے بلکل نہیں ہوتا یہ ہے کہ کوٹس ایکٹیف تھوڑی زیادہ ہو گئیں اور خاص کر کے جب یہ افتخار چودری صاحب تھے وہ تھوڑے ہر مسئلہ جو ہے کوٹ میں آ جاتا تھا اور وہ فیصلہ وہاں پہ سنا دیتے تھے اور کیونکہ حکومت وقت اس وقت کمزور تھی تو اس لیے جو اختیارات اور وہ جو ہے سارا انٹیفیرنس وہ کوٹ کی بہت زیادہ ہو گئی پھر دوسرا جو ان کے بعد جو آئے وہ دھیمے دھیمے انہوں نے اپنا کام کیا یہ جو ساکب ڈسار صاحب تھے انہوں نے بھی بہت ایکٹیو جو ہے جوڈیشل ایکٹیوزم کا دور کا آ جاتا ہے جوڈیشل ایکٹیوزم کا تب بھی وہ رہا تھا موجودہ چیف جسٹس کا بلکل برقس ہے کہ قانون جو ہے اس کے اوپر دھیان دیا جائے وہ جو مقدمات کے نمٹانے کا وہ ہے اور جب پہلے کوٹس نے وہ اپنے وہ اختیارات لیے تھے تو کیسز کا جو ہے ڈسپوزل وہ کم ہو گیا لیکن فیصلے جو ہے یہاں پہ کئی جگہ تو فیصلے کرنے مطلب ہے انٹیفیرنس کوٹس کی بنتی ہے کیونکہ ہماری انتظامی مشینری میں جو ایک ایفیشنسی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے تو اس لیے وہ ہے لیکن یہ جو ہائپر ایکٹیوزم ہے کہ ہر مسئلے کا آپ وہ کر دیں کھڑا کر دیں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے یہ کوئی چیز جو ہے حل کوئی نہیں ہے اور کوٹس کے پاس سیاسی مسائل کا حل کوئی نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے سیاست کا جو ہے وہ سیاسی مسائل وہ سیاسی دائرے میں ہونے چاہیے اور جب کوٹس اپنے آپ کو ایسے اوبر برڈن کر دیتی ہیں تو وہ اور بات ہے لیکن کوٹس کا تب بنا جب سیاسی محاذ پہ کمزوریاں ہوئیں تو پھر کوٹس آئے یہ بھی ایک بیک راؤنڈ ہے ہونا تو کوئی بیلنس چاہیے بیلنس چاہیے لیکن یہ بیلنس کیسے آئے ماضی میں جواز دیتی رہی ماشاء اللہ کو عدالتیں نظریہ ضرورت نے بھی جنم لیا یہی وجہ سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ انتظامیاں کو یا اداروں کو مضبوط نہیں ہونے دیا عدلیہ کی جانب سے اتنے ایکسٹرائی ایکٹیوزم نے آپ اسے تفاہ کریں یہ خود ہی کسی نے روکا ہے کہ پارٹی ہمارے الیکشن کرائے جائیں کسی نے روکا ہے کہ نیچلی سطح کارکنوں کی پولیٹری اور سیسی کارکنوں کی تربیت کی جائے انہیں مختلف محکموں کے نقطہ نظر سے ٹرینڈ کیا جائے ریلوے ہے سیول سرویس ہے اس کو گروپس بنائے جائیں سٹیڈی گروپس بنائے جائیں کسی نے انہیں روکا ہے یہ تو تمام لوگ اپنی ناکامیوں کا جواز دوسرے میں ڈھونڈتے ہیں یہ ایک زبال پذیر معاشرے کی علامت ہوتی ہے عدالتیں عدالتوں کو اپنا کام کرنا چاہیے کبھی کبھی انہیں زیادہ دخل دینا پڑتا ہے اور عدالتوں پر تو پہلے ہی زیادہ بوجھ ہے آٹھ غالون بارہ جج کام ہیں لاہورائی کورٹ میں اور کوئی ڈیڑھ لاکھ مقدمات ہیں یعنی تقاضی تو یہ حالات کا کہ زیادہ ججوں کی تعداد بڑھائی جائے اور تقاضی یہ ہے کہ پولیس اور پٹوار کو ٹھیک کیا جائے جس کی طرف ایک قدم نہیں حکومت میں بڑھا ہے پچھلوں کا تو تہیہ ہی تھا کہ اس کو ٹھیک نہیں کرنا ہے اس کو اپنے حق میں استعمال کرنا ہے پاکستانی ججوں کو بہت کام کرنا پڑتا ہے ان پر دباؤ ہے اور اب کچھ ججوں میں بہتری بھی عدالتوں میں پچھلے بڑھوں میں وکیل البتہ رکاوٹ ہے یہ بات بلکل ٹھیک ہے وکیلوں کو اپنے گریبان میں جھنگنا چاہیے سب ہی کو جھنگنا چاہیے میڈیا والوں کو بھی جھنگنا چاہیے سب السرونٹس کو بھی لیکن وکیل تو انصاف کے راستے میں رکاوٹ بن گئے عدالت کا کام یہ ہے یہ آپ پولیس پٹوار ٹھیک کرنا تو چالیس پچاس بھی سے ٹھیک ہو جائے گا اور پھر اس میں مسائلتی کمیٹی ہیں بنا دے جو پختونخواہ کا بہت کامیاب تجربہ ہے وہاں ریٹائر چیف جسٹس سکس مسائلت کمیٹیوں کے ممبر بنے ہیں پولیس میں سب جانتے ہیں مطلوبہ اصلاحات کے ہیں سیاسی مداخلت کا خاتمہ ہے مگر یہ تو سوارش پہ لوگ لگتے تھے اب بھی سوارش پہ لگ رہے ہیں سب لوگ اپنا کام کریں ہارہ دارہ اپنی جگہ اپنا کام کرے گا مثلا ہم میڈیا میں ہیں ہم بہت سے غلطیاں کرتے ہیں میڈیا کی رہے ہیں ہم نان ایشیز پہ گفتگو کرتے ہیں بیشتر نان ایشیز پہ گفتگو کرتے ہیں سب اپنا کام کریں جس معاشرے میں اور جو تعلیم اور شہور ہو تو معاشرے ٹھیک کرتے ہیں اچھا یوکے میں بریکزکٹ کا معاملہ ہم نے دیکھا عدلیہ کا اس میں کوئی زیادہ کردار نہیں رہا بس انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے پارلیمنٹ اس پہ فیصلہ کرے ایک اور معاملہ جب وہ تارکین وطن کا امریکہ میں بندش کا معاملہ سامنے آئے اس پر بھی کورٹ کا صرف ایک ڈیسیزن سامنے ہم نے نہیں دیکھا اس کے علاوہ وہاں عدالتوں کو اتنا انٹرفیر کرتے ہیں ہمارے یہاں ڈومین میں رہنے کی روایت کیوں نہیں پنپ سکی سلمان صاحب اصل ایشیو کیا ہے دیکھیں ایشیز یہی بات چیف جسٹس آسف سعید خوصہ صاحب نے کہی ہے وہ کو یہ نہیں ایک ریڈ لے رہے تھے کہ یہ معاملات ہمارے پاس آتی ہیں انہوں نے کہا کہ حال ہوتا ہے اداروں کو حدودوں کی اود میں رہنے کی روایت ہمارے ہاں کیوں پنپ نہیں سکی دیکھیں یہ ایک طویل داستان ہے اور آپ نے انام لے دیا کہ جن ایشیوز پہ انہوں نے بات کی کہ اقتصادی سیاسی انتظامی معاملات کورٹس میں آتی ہیں دراصل یہ معاملات تو پارلیمنٹ کے اندر جانا چاہیے دنیا کی پارلیمنٹ کے اندر بڑے فیصلے ہوتے ہیں اور چونکہ اگلا ٹاپک اٹھار بھی ترمیم کا آئے گا تو اس میں بھی یہ بات کریں گے کہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی پارلیمنٹ بالا دست ہے پارلیمنٹ کے ذریعے فیصلے اور یقینا پارلیمنٹ کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ دنیا کو اپیل بھی کرتے ہیں لیکن ہماری روایات کوئی اچھی نہیں ہے پارلیمنٹ تو ایک ڈیویٹنگ کلب بن چکا ہوا ہے ہمارے موجودہ پرائیم نیسٹر مجھے یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ میں ہفتے میں ایک دفعہ ایک گھنٹہ آکے وقفے مجھے بتائیں آج تک وہ کیوں نہیں آئے وہ کہتے ہیں اپوزیشن بولنے نہیں دیتی اس سے زیادہ خطرناک اپوزیشن نہیں ہے جو خود خان صاحب کی تھی بات یہ ہے کہ آپ اپوزیشن نہیں بولنے دیتی پھر انہوں نے کہا کہ جی اپنے بیرونی دورے کامیاب دورے تھے کرزے لے کے آئے انہوں نے کہا جی کہ ہم آکے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں گے کیوں نہیں لیا میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب نے نشاندہی کیا وہ یہ نہیں کہنا چاہتے کہ جی کورٹس میں آئے ہیں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ادارے آئین پاکستان کے تحت ان کا رول متعین ہے وہ رول ادا کریں کیا پاکستان کی پارلیمنٹ آج پاکستان کو درپیش بڑے چیلنجز کا حل کر رہی ہے آج پاکستان مسائل کی آگ میں جل رہا ہے بے روزگاری انتہا پہ ہے ہر آنے والے دن یہ پنجاب اسمبلی کے اندر کیا ہوا ہے کہ پنجاب اسمبلی پاکستان کا سب سے بڑا عوان ہے کہ اس ایم پی ایمین نے آکر رونا رویا ہے کہ جناب لوگ خودکشیئیں کر رہے ہیں بے روزگاری عام ہو رہی ہے انہوں نے کہا جناب ساڈے آل سوٹو اور وہ سب نے اپنی اپنی تنخائیں بڑا لی اپنی مراد بنالی اور لوگوں کو رہالات کے رحم کرم پر چھوڑ دیا سو فیصد درست بات کہی ہے کہ ادارے اپنے حدودوں کی اوت کے پابند ہیں آئین پاکستان کے اندر اس کا رول متعین ہے اور ان جیسے بات کی گئی دیکھیں میاں ساکر بنصار صاحب نے اور جسٹس صرف تخار چودری صاحب نے انہوں نے ساکر بنصار صاحب کے پاس کیوں ایشوز جاتے تھے ایشوز اتنے تھے حکومتیں جب کمزور ہوتی ہیں پھر لوگ عدالتوں کی طرف دیکھتے ہیں اور موجودہ چیف جسٹس صاحب نے ابھی تک ایک سو ایموٹو لیا ہے جو میری اطلاع برگیڈیر اصد مریر کا جی اصد مریر صاحب انہوں نے مقدمات نمٹانے پر شکین رکھتے ہیں اور جہاں تک وکیلوں کی بات کی اور ان صاحب نے آپ ذرا ان کی تقریر پڑھیں وہ ساری اس کا مطلب ایک ایک چیز جانتے ہیں کہ وکلا کے اندر کیا روجانات پرورش پا رہے ہیں اور کس سر تک وہ قانون کے نفاظ چاہتے ہیں یا قانون پر اصل انداز ہو رہے ہیں کیا ہاؤس جوب کروانے کی اس لئے انہوں نے بات کی کہ انہیں ہاؤس جوب کرنی چاہیے خواہر لیکن جو سیاسی معاملات جاتے ہیں عدالتوں میں میمو گیٹ ہو گیا پاناما سکینڈل ہو گیا اس میں ہم نے ایک سپیس تو دیکھی ہے کہ ایک سپیس آ جاتی ہے معاملہ ریزولف نہیں ہوتا جب تک سیاسی جماعتیں آپس میں مل کے نہیں بیٹھیں گی بہران رہتا ہے مسلسل دیکھیں آئیشہ اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا جو کانسٹیٹویشنل ہسٹری ہے وہ ہمیں اس کو ذرا دیکھنا پڑے گا ہمارے ملک کے اندر پارلیمانی نظام حکومت جو کہ یوکے سے ہم وہاں سے ساری کے سارا اس کو فالو کرتے ہیں اب یوکے کے اندر یوکے کی پارلیمان کا کوئی بھی قانون ہو اس کو یوکے کی جو چیف جسٹس صاحب ہیں یا ان کی جو سپریم کوڑا اس کو کال ادم قرار نہیں دے سکتے اس کے ساتھ جب ہم چلے جاتے ہیں یو ایس کے اندر ان کے پاس جوڈیشل ریویو کے ایک آپشن ہے وہاں پہ اٹھارہ سو تین میں ان کے جان مارشل جو بڑے لیجنڈری چیف جسٹس گزرے ہیں اب ہمارے ہاں وہاں پہ چیزیں کافی گڑمڈ ہو گئی ہیں ہم پارلیمانی نظام میں حکومت ہے لیکن ہماری جو سپریم کورڈ کے پاس یہ اختیار ہے کہ جو پارلیمان کے پاس کی ہوئے کسی بھی قانون کو اس کو اس کی انٹرپیٹیشن کر سکتے ہیں اس کو کال ادم قرار دے سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں وانیٹی فور ٹھری کا بھی بھرملہ استعمال ہو رہا ہے اب یس یہ جو گڑمڈ ہوئی ہوئی اس پہ کلارٹی کی ضرورت ہے کلارٹی کس نے لے کے آنی ہے ہمارے سیاستدانوں نے لے کے آنی ہے جب یہ سیاستدان باغ باغ کے جائیں گے سپریم کورڈہ پاکستان کے پاس تو سپریم کورڈہ پاکستان تو اس پہ ایکشن لے گا یا جب ایک پرٹیشن ان کے سامنے ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کی طرف جائے گی جس طرح میمو گیٹ کے حوالے سے آپ نے اچھا ذکر کیا نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب کالا کورڈ پہن کے چلے گئے اس کے بعد جب پاناما کا ایشو آیا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی کے امیر اور عمران حان صاحب ساتھ میں شیخ رشید صاحب وہ پٹیشنلز بن کے چلے گئے حالانکہ اس سے پہلے یہ سارے کا سارا ایشو پارلیمان کے سامنے آیا لیکن وہاں پہ وہ نہیں مل بیٹھے ہاں ایک بڑے گرینڈ ڈائلے کی یقینی طور پر ایک ضرورت ہے تاکہ متین کیا جا سکے مکنہ کا انتظامیہ کا اور سپریم کورٹ کا رول کیا ہے اپنی اپنی حدود و قیود کے اندر رہ کہ وہ اپنے کام کو سر انجام دے کیونکہ یہ جو کھچڑی پکی ہوئی ہے نا کہ جی وان ایٹی فور تھری اس پہ جیسیس خوصہ صاحب نے یقینی طور پر کہا ہے کہ اس پہ بھی بیس ہونی چاہیے اور ایک ڈیفنیشن اس کی بھی کر لینی چاہیے کہ وان ایٹی فور تھری ان مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یا کیا جانا چاہیے لیکن ہم نے ماضی میں کیا دیکھا جسرہ آیاز صاحب نے ذکر کیا وہ ایکشن ہو گیا اب دس عرب ڈالر کا ہمارے اوپر جمعنا پڑا ہوا ہے پاکستان سٹیل میل پریوڈائز ہوگی لیکن وہ جسیس افتار چوزی صاحب نے اس کو ختم کر دیا چار سو پانچ سو ارب روپیہ اس پہ ضائع ہو گیا ہے ابھی لیٹس جو ہے موبائل کارڈ کے اوپر جو ٹیکس سیشن کا ہے یہ حالستن پارلیمان کا کام ہوتا ہے کہ ٹیکس لگانا یا کسی ٹیکس کو ختم کرنا لیکن ہم نے دیکھا کہ جیسے ساکر نصار صاحب نے اس کے اوپر بھی ایک رولنگ دیا وہ ٹیکس ختم کر دیا ایسے تو ایک لسٹ موجود ہے یہ جو کلیارٹی اس میں کلیارٹی کے لیے کہہ رہے ڈائیلوگ کیسے ہو رہی تھے ڈائیلوگ یہاں پہ ہوگا عدالتوں کو کچھ کرنا چاہیے تھا انہوں نے کیا حدود سے پھر وہ بڑھ گئے جیسے وہ افتخار چودری صاحب بغیرہ کی بات کی ہر مسئلہ جو ہے کیسز ان کے زمانے میں ڈسپوز آف نہیں تھے ہوتے لیکن دنیا جان کا مسئلہ وہ بلا کے اس پہ فیصلہ وہ دے دیتے تھے اور حکومت کو حکومت وقت کو انہوں نے تقریباً مفلوج کر کے رکھ دیا تھا روز وہاں پہ وہ تین دو تین ججوں کا وہ بیٹھتے تھے اور وہ کا ڈالتے تھے ساکب نصار صاحب نے بہت اچھے فیصلے بھی کی ہیں جہاں پہ ضرورت بھی ہوتی ہے ہماری پولیٹیکل پروسس میں بہت ساری کمزوریاں ہیں جو سیاسی پارٹیز کو کرنی چاہیے وہ نہیں کرتے جمہوریت نام کی چیز سیاسی پارٹیز میں ہے ہی نہیں نہ نون لیگ میں ہے نہ پیپلز پارٹی میں ہے وہاں تو کوئی آدمی بول ہی نہیں سکتا آپ زرداری صاحب کے اور بلاول بھٹوئی خلاف پارٹی میں بول نہیں سکتے نواز شریف صاحب کے خلاف مطلب ان کے سامنے بولنا محال ہے اور جو وہاں پہ ایٹمسفیر ہوا کرتا تھا جو تعریف ہو وہ اگر میں آپ کو بیان کروں تو آپ کہیں گے کہ میں افسانے پڑھ رہا ہوں ایسے ہو نہیں سکتا نورمال زندگی میں ایسی ایسی وہ وہاں پہ ایک محال نون لی کے اندر ایسے بنا ہوا تھا اب بھی ہے وہ تو اب کوئی بیماریاں ہو گئی ہیں کچھ عدالتی فیصلے ہو گئے ہیں کچھ کیا دو بند کی وہ ہو گئی ہیں تو نون لی کا ایسے ہے تو پولٹیکل پارٹیز کی بھی بہت کمزوری ہے لیکن تھوڑا سا بیلنس رکھنا چاہیے جو ہے عدالتوں کا کام یہاں پہ پاکستان میں ادارے کیونکہ مفلوج ہو چکے ہیں تو ان کا رول بڑھ گیا ہے لیکن تھوڑا سا بیلنس ہونا چاہیے ہر چیز میں عدالت کو نہیں اور جو روایت موجودہ چیف جسٹس رکھ رہے ہیں بہت اچھی رکھ رہے ہیں موجودہ چیف جسٹس اچھی بنیاد رکھ رہے ہیں اچھی روایت پیدا کر رہے ہیں ماضی کا ناظر رہے ہیں حارم صاحب کون سے ایسے معاملات تھے سیاسی معاملات جو عدالت نے ٹیکل کی اور حل ہوئے جیسے ہم سیاسی بنیادوں پر انتخابات جماعتی بنیادوں پر غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات وہ ایک فیصلہ ایسا آیا تھا جس میں جماعتی بنیادوں پر انتخابات 1988 میں جب پیوز پارٹی لے کر گئی تھی پیٹیشن غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات ہونے تھے پھر اس کے بعد ادالت نے فیصلہ دیا 1988 میں کون سے ایک جماعتی بنیادوں پر 1985 کے بعد جاولک کرنا چاہتے تھا غیر جماعتی بنیادوں پر جی لیکن پھر وہ جماعتی بنیادوں پر تو کب عدلیہ نے کردار ایسا ادا کیا مسائل کے حل کے لئے نہیں عدلیہ کر سکتی نہیں ہے وہ سٹیل ملکہ ٹھیک حوالہ دیا تین چار سر روپے اس غریب ملک کو ادا کرنا پڑے اور ساکم نصار صاحب نے بیشتر بحیصل اچھے کیے لیکن بہت بعض وقت ان کے توہینہ میں رویہ ہوتا تھا لوگ کو لوگ کو ڈیمارلائز اگر آپ کر دیں گے سیبل سربس کو اور پارلیمنٹ کو یہ احساس ہونے لگے وہ غیر متعلق ہے تو کام کیسے ہوگا پی کے ایل آئی کو انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا یہ راستہ انہوں نے کھولا یہ بالکل آکسفرڈ کی طرح ایک عالمی ادارہ بن سکتا تھا جو صدیوں تک پاکستان کے خدمت کرتا انہوں نے اس کا دروازہ کھولا اور اس میں سرکاری افسروں کو ٹھونس دیا اور اس پہ جو دنیا کے بہترین دماغ امریکہ میں پاکستانی برادری جو ہے ڈاکٹروں کے بہترین غیر یعنی سمندر پار پاکستانی بہترین برادری آلہ اترین ٹیلنٹ ہے اس کو ڈسکریج کر دیا وہ سب لوگ واپس جا رہے ہیں اور وہ آورسیز پاکستانیز کو آپ بھول جائیں برسوں تک وہ کبھی آئیں گے چین کو سمندر پار چینیوں نے بنایا تھا اس کا راستہ ہی روک دیا جب ادارے اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہیں تو ہمیشہ بہترین نہیں ہوتی بعض اوقات ہو بھی سکتی ہے پارلیمنٹ کو ادارہ پہلا بنیادی ادارہ تو ہمیشہ ارز کرتا ہوں پولٹیکل پارٹی ہے کسی کوئی پولٹیکل پارٹی نہیں ہے بعض چھوٹی پارٹیوں میں تنظیم بہتر ہے جماعت اسلامی میں ہے اے این پی میں ہے اور بہت خیر مافیا ہی بن گئی تھی ایم کیم اب کچھ بہتری ہے پارلیمنٹ میں کوئی چیز لے جائی نہیں جاتی کرزیں آپ لیتے ہیں دنیا بھر سے اقتصادی پالیسیاں آپ بناتے ہیں آپ بڑی بڑی عظیم فیصلے کرتے ہیں خارجہ پالیسی کسی چیز سے پارلیمنٹ کے تعلق نہیں وہ اللہ کے بندوں انہیں انوال کرو گے وہ گروہ کرے گی تو جمہوریت گروہ کرے گی پولٹیکل پارٹی اور پارلیمنٹ اور قانون سازی کونسی ہو رہی ہے یہ پولیس میں اتنا ظلم ہو رہا ہے اتنی مہنگائی بڑھ رہی ہے یہ سب کچھ کوئی اس کا کوئی نوٹس لیتا ہے اور پارلیمنٹ میں لوگ کرتے کیا ہیں ریبیٹنگ کلیب ہیں پوائنٹ سکورنگ ہے بیسے تو سارے معاشرے کا مزاج ہے کہ جناب مسئلہ جو تھا چودہ سو سال پہلے وہ کیسا تھا اسی میں سارا معاشرہ بسا رہتا ہے تمام ساری قوم کا حالی ہے اور تو کب انہوں نے ٹکٹ جاری کرنے میں کب اپنی پارٹیوں کے اعتماد مل گیا ہے کون سا مسئلہ جو یہ پارلیمنٹ میں لے گئے ہیں ادارے بنانے پڑتے ہیں گریجولی ان کی تربیت کرنی پڑتی ہے پھر معاشرہ سیاسی اور معاشی اور علمی ولوغت کی طرف جاتا ہے ایک بات جو بھی حرون صاحب نے جس ادارے کا ذکر کیا ہے اس کے ڈاکٹرز کے جو ریزائین ہیں وہ نیٹ پہ موجود ہیں وہ ضرور پڑھ لینے چاہیے یہ لوگ ایک کروڑ روپے کمارے تھے منتلی پاکستان کی خاطر آئے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا کورٹس نے بھی کیا ایڈنسٹیشن نے بھی کیا اور جتنی بدلی سے وہ واپس جا رہے ہیں وہ ہم سب کے لیے لمحے فکر یہ ہے دوسری بات آپ نے جو سوال کیا تھا ان سے کہ جی عدالت نے کون سے ایسے فیصلی کیا میں بتاتا ہوں آپ ان ساری پارٹیز کے منشور اٹھا کے دیکھیں کہ سارے بڑا زور دیتے ہیں ڈسٹرک گورنمنٹ سسٹم بلدیاتی سسٹم کسی نے بھی الیکشن نہیں تھا کروایا یہ پاکستان کی عدالت عزمہ کا فیصلہ تھا انہوں نے کہا کہ اس مدت کے دوران آپ فیصلہ کروائیں گے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پرائیم نیسٹر صاحب نے اسی لاہور میں 48 گھنٹے کے اندر وہ مانگا تھا کہاں ہیں وہ ڈسٹرک گورنمنٹ سسٹم ہوا میں تہلیل ہو گیا اس کے ایک مدت ہے نا بلدیاتی داروں کے اس کے بعد الیکشنز کا کا آگیا آج دیکھیں ایک خبر چل رہی ہے کہ بلدیاتی داروں کو دو ارب کتنے کروڑ جاری کر دیئے گئے وہ صرف تنخواہوں کی ہیں وہ لوگوں کی ویل فیر کے لیے کچھ نہیں ہے اصل بات وہی ہے کہ پارلیمنٹ اپنا کام ہے پاکستان کی فوج کا اپنا کام ہے آپ فوج دیکھ لیں نا کہ فوج تو قومی فوج ہے لیکن آپ کتنے معاملات میں انہیں انوالف کرتے ہیں ہر معاملہ آپ کہتے ہیں جی ایڈیوکیشن میں گوست ٹیچرز ہیں فوج کو بلا لیں ہیلتھ میں گوست ٹیچر ہے فوج کیوں ہیں دیکھیں انداروں کی ایک ساکھ ہے کوٹ کی ایک ساکھ ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کی ساکھ کتنی ہے میں تو کچھ اور نہیں کہنا چاہتا ہے سوائے تنخائے لینے کے ایک دوسرے کے خلاف بدزبانی کرنے کے چور اور ڈاکو کہلانے کے کیا تصویر دنیا کے سامنے ہماری بن رہی ہے میں سمیدہ ہوں کہ انہوں نے درست کہا کہ اداروں کو اپنی حدودوں کی حدود کے در رہنا چاہیے اور لائنز کرا ہوئی ہوئی ہیں اور بات یہ کہ پاکستان کی پارلیمنٹ جواب دے ہے قوم کیسا سادر جذبات کی ترجمان ہم کہتے ہیں پارلیمنٹ بڑے فیصلے کونسا بڑا فیصلہ پارلیمنٹ کے اندر ہوئے کوئی فیصلے نہیں ہو رہا ہے اور بات یہ کہ انہیں پاکستان کے چیف جسٹس نے جو بات کی ہے سب کو اسی تناظر میں اپنے اپنے رول کا جائزہ لینا چاہیے یعنی سیاستدانوں کے جو آپس کے اختلافات ہیں وہ قومی مفاد کو نقصان پہنچا رہے ہیں خاور جی بلکل دیکھیں جہاں تک تو پارلیمنٹ کا تعلق ہے اسلامباد میں میں موجود ہوں ابھی تک تو جتنی کاروائی ہوئی ہے شروع کے اندر شہباز شریف صاحب کے پروڈکشن آرڈر کا ایشو رہا کرتا تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ خاجہ سعاد رفیق صاحب کا پروڈکشن آرڈر کا ایشو تھا کہ جب تک ان کو پروڈکشن آرڈر نہیں ملیں گے اب مجھے لگ رہا ہے کہ آئندہ جب سیشن آئے گا اب ظاہر بات ہے جو آصف علی زرداری صاحب وہ بھی ممبر اف دی نیشنل اسمبلی ہے اگر وہ آریسٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے پروڈکشن آرڈر کا ایشو آ جائے گا وہ یہ ماننا پڑے گا آن گراؤنڈ کے اپوسیشن نے ہوسٹیج رکھا ہے پارلیمان کو نیشنل اسمبلی کو اب یہ دونوں پلٹیکل پارٹیز کے اوپر یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ پارلیمان کو استعمال کریں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ پارلیمان جسے کہتے ہیں وہیں سے سارے کے سارے اپنے جو پاورز ڈراغ کرتی ہیں سپریم ادارہ ہے سب سے طاقور ترین ادارہ ہے لیکن جب تو اس کو یہ ہمارے سیاستدان عزت نہیں بکچیں گے تو باقی دوسرے ادارے تو بلکل اس کو کیسے اس کو عزت و تحقیم دیں گے جو کہ دینی چاہیے اب بات ہو رہی ہے ظاہر بات ہے جو بات کر رہے ہیں سلمان جنہی صاحب بلدیاتی اداروں کی پنجاب کے اندر بلدیاتی اداروں کا کیا پچھلے دس سال حکومت رہی شریف خاندان کے وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کی کوئی عشرہ شیر نہیں ہے وہاں پہ بلدیاتی نظام کا سندھ کے اندر کچھ نہیں ہوا کے پی کے میں تھوڑا سا قدرے بہتر ہوا بلوچستان میں بھی کچھ نہیں ہوا اب یہ ہمارے سارے سیاستدانوں کو کوئی یہ سوچنا پڑے گا کہ جمہوریت اگر انہیں چاہیے تو پھر وہ بلدیاتی نظام کے بغیر نہیں آ سکتی اور یہ حاروں ساتھ بھی بہت بڑی زبردست ہے کہ پولٹیکل پارٹیز کے پولٹیکل پارٹیز کے اندر جب تک جمہوریت میں آئے گی تو پھر صرف میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کورٹس کے والے سے پیکر اینہ کے اتنی تعریف ہم نے کر لیا ہے کہ میاں ساکیب نصار کے والے سے لوگ ہمیں فون کر کے پوچھتے ہیں کہ جناب وہ ڈیم بتا دے کہا ہے جس کے لئے اردو روپ ہے اور انہوں نے کہا میں وہاں پر پیرا دوں گا مجھے نہیں پتا کہ وہ ڈیم کا پر حواب ہی چاہیے ہو گیا اس سے ڈیمج ہو گیا اگر اعتبار کرتی ہے عوام یا عدلیہ پر کرتی ہے اداروں کی ایک ساکھ ہے پارلیمنٹ کو بھی اپنی ساکھ بنانا ہوگی اسی لئے کام سیاست دانوں کو کرنا ہوگا بریک کے بعد آتے ہیں واپس بریک پر جانے سے پہلے یہ بات ہوئی کہ پارلیمنٹ کی ساکھ تب بحال ہوگی جب پولیٹیکل پارٹیز یا جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں وہ اپنا قبلہ درست کریں گے اور دھیان دیں گے اپنی کارکردگی کی طرف لیکن عدلیہ کی کارکردگی کے بارے میں چیف جیسس نے ایک بڑی اہام بات کی ان کا یہ کہنا تھا کہ نئے وکلہ سے زیادہ منشیوں اور کلرکس کو عدالتی کاروائی کے بارے میں پتا ہوتا ہے ڈاکٹرز کی طرح ہاؤس جوب ہونی چاہیے ایک سال وکلہ کی بھی اب ایک سیکشن ٹونٹی ٹو اے پہ بڑی بات ہو رہی ہے بکلہ اس کے رستے میں وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے کیا رکاوٹ کیا ہے مسئلہ کیا ہے بکلہ کو سو دیکھیں ہمارے معاشرے میں ہم سے بیلنس نہیں رکھا جاتا جب یہ بائیس ہے اور بائیس یہ جو ہے ٹونٹی ٹو بی کی وہ ہوئی تھی کہ پولیس پولیس جو ہے مقدمات درج نہیں کرتی اس کے لئے کچھ اس کا ازالہ ہونا چاہیے ہوتے ہوتے یہ ایک ایک سٹریم سے دوسری ایک سٹریم پہنچ کے ہم ہمارے سے بیلنس نہیں نہیں رکھا جاتا تو یہ ہے کہ تھوڑا سا جو ہے بیلنس وہ کر کے عدالتوں کا وہ جو ہے مقدمات کرنے کا بالکل وہ رجال اچھا تھا کہ آپ کو نوٹس لے لیں لیکن پھر ہر چیز کا نوٹس لیا گیا تو اس کا جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ ایسے خراب ہو گیا تو اس ہمارے مارشنے میں وہ جو بیلنس ایک رکھنی چاہیے چیزوں میں وہ ہم سے نہیں رکھا جاتا آج تو تربیت کی بھی بات کہہ رہے ہیں چیف جسس کہ وقلہ کی تربیت بھی ہونی چاہیے تعلیم تو دیں ساری قوم کو تربیت کی ضرورت ہے وقلہ کی بھی ضرورت ہے بات ججوں کو بھی ضرورت ہے بات جج ہیں ان کے بارے میں آج کل تو مجھے معلوم نہیں پچھلے دور میں یہ معلوم تھا کہ اپنے فیصلے تک خود نہیں لکھ سکتے انگریزی میں لکھتے ہیں انگریزی نہیں آتی نہیں آتی انگریزی اردو میں لکھا ہے وہ لینگوش تو انہی چاہیے فوجی افسروں کا بھی یہ حال ہے ایک دعویٰ ایک تقریب میں جانا باجوہ سے میری ملقات ہوئی تب میں نے ان سے کہا آپ کے افسروں کو نہ اردو آتی انگریزی آتی وہ پڑھائیں لینگوش تو انہی چاہیے پرانے لوگوں کو آتی تھی تو تربیت کی تو اس سبھی کی ضرورت ہے ایک بات میں اس پارلیمانی نظام کے بارے میں کہنے چاہتا ہوں میں نے بہت غور کیا سال ہا سال اس پر غور کیا مجھے اس بات کا یقین ہے ہم اس دنیا میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس ملک میں صدارت نظام آئے گا یہ جو نظام ہے یہ مسئلہ ہے یہ ناکام ہو چکا ہے اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ یہ مکمل ناکام اسے دوچارہ انڈیا میں بھی ناکام ہو چکا ہے پاکستانی پارلیمنٹ کے بارے میں تو میں نہیں کہتا میں نے تحقیق نہیں کی انڈیا کی پارلیمنٹ میں ایک تہائی جرائم پیشہ ارکان ہے وہاں کا میڈیا چیختہ ہے بلکل اس پہ بہت سے مزارات بلدیاتی نظام ہو صدارتی نظام ہو اور چھوٹے صوبے ہوں اس کے سوا یہ ملک اب چلتا نہیں ظاہر ہے تعلیم تو سب سے زیادہ ضروری ہے تعلیم اور شہور کے بغیر تو کوئی معاشرہ سربائیب نہیں کرتا نہ فروغ پتا اور کانون کے رستے میں احسن رکاوٹ بکل ہیں عمداری کے رستے میں بات یہ کہ پاکستان کا وجود جو ہے نا وہ ایک کانوندان کی قیادت کی وجہ سے یہ ممکن بنا ہے اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آئین کانون کی بالدستی کے حوالے سے وہ کھلا کا بڑا رول تھا لیکن یہ پچھلی ایک دہائی کے اندر وہ جب سے نعرے آئے نا کہ چیف تیرے جا نصار بے شمار بے شمار کل میں کنال ویو سے آ رہا تھا تو ایک بارڈن کھڑا تھا تو اسے میں نے ساتھ بٹھا لیا میں نے اسے پوچھا کہ آپ لوگوں کی کیا پروگلمز ہیں آپ یقین نہیں کہنے گی کہ وہ بندہ مجھے آگی سے بتا کیا کہتا ہے اس نے کہا جی میں نے کہا کہ کوئی آپ کی اس رول پر اثر انداز ہونے کی کوشت تو نہیں کرتا ہے میرا خیال تھا وہ جنرلسٹوں کا نام لیں گے اس نے کہا سر چھوڑے جنرلسٹوں کو کوئی وکیل قانون کا نفاظ نہیں چاہتا ہے اس نے کہا کہ یہ ہیلمٹ لار میں پبندی ہے کسی وکیل کو آپ ہیلمٹ پہنے نہیں دیکھیں گے اور بعض لوگوں کو ہم پکڑتے ہیں تو وہ کہتا ہے میرا بھائی وکیل ہے میرا چاچا وکیل ہے اس کے بعد وہ آ کے مارتے ہیں کہ قانون کے نفاظ پر سب سے زیادہ اثر انداز جو ہے وکیل ہو رہے ہیں اسی مار روڈ پہ کئی سارے واقعات ہوئے پولیس والوں کو مار پٹتے دیکھی سیول ججز کو مار پٹتے دیکھی سیشن ججز کو مار پٹتے دیکھی یہ فیسن آباد کے ڈپٹی کمیشن کے ساتھ کیا ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس چیف جسٹس نے بڑی سنجیدہ بات کی ہے اس نے وکلہ کو ایک رول متعین کرنے کی کوشت کی ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ جو روجہ نات ان کے اندر دیکھیں ایک سنجیدہ الیمنٹ ہے جو واقعی پیکٹس کرتے ہیں جو مغزماری کرتے ہیں ایک کیس بنانے کے لیے میں اسے وکلہ کو جانتا ہوں کہ وہ دس دس گھنٹے بیٹھ کے اور ایک بڑی تعداد جو ہے وہ صرف کالا کوٹ پہنتی ہے باہر نکلتی ہے اپنے کام کروانے کے لیے میں آپ کو پورے یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 50% لوگ جو کالا کوٹ پہن کے آتے ہیں وہ صرف اپنے مختلف دفاتر کے اندر کام کروانے کے لیے جاتے ہیں وکلہ گردی کا نعرہ چیف جسٹس افتخار چوہدری کے دور میں آیا ساکر بن سارد صاحب نے بھی میں نہیں سمجھتا کہ اب جو چیف جسٹس صاحب وکلہ کے سامنے تو وہ بھی بے بس رہے تھے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ سمجھتا تھے ہماری ٹیم ہے انہیں ایک سیاسی حصیت دے دی گئی اور اب جو ہے اس کا بدلہ کہ چیف جسٹس صاحب کو پتا ہے کہ وکلہ کے اندر کیا چیزیں ہیں کیا خرابنی ہیں کیا چیئے کہ انہوں نے یہی جو بات کی ہے کلرکور منشیوں والی اس لیے تو وہ پریشان بھی ہو کہتا ہے ججز اور وکلہ کا پہلے جیسا احترام نیرا خاور اس کی سمپل سی وجہ ہے عائشہ جو کا آج کل ہمارے ملک میں ہو رہا ہے لیکن مجھے ابھی یاد آ رہا ہے کہ جب جسٹس افہار چودری کی بھالی کی وہ چال رہی تھی تحریک تب آصف علی زرداری صاحب کا ایک مشہور زمانہ بیان آیا تھا انہوں نے کہا تھا نوازشیر صاحب کو اور باقی لوگوں کو مت بحال کرائیں جسٹس آپ کو اگر یہ بحال ہو گئے تو پھر متوں آپ ان کو بھگتنا پڑے گا وہ جو لیگسی چھوڑ کے گئے ہیں اور لیگسی وہ چھوڑ کے جو گئے ہیں وہ واقعی ہمیں بھگتنا پڑ رہی آپ دیکھیں مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو ایف آئی آر کی ریجسٹریشن کا ایک معاملہ ہے کیونکہ ہمارے ملک کے اندر سب سے بڑی پرابلم کیا ہے غلط ایف آئی آر کا ریجسٹر ہونا ایسے چھوڑ کے لیول کے اوپر جو ایف آئی آر ہو جاتی ہے اس میں ردو بدل جو بھی غلط صحیح چلتا ہے وہ پھر آگے آپ کو پتا ہے کہ سیشن کورٹس تاک اس کے بعد آئی کورٹ آگے ساری چیزیں چلتی ہیں بیماری کی جڑی وہ وہاں پہ ہے اب آپ کا آئین تو یہ کہتا ہے کہ ایسے چو کو یہ اختیار ہے حاصل ہے کہ وہ اپنے تہی ساری انویسٹیگیشن کر کے دیکھے کہ ایف آئی آر ہونی ہے نہیں ہونے پھر ہم نے اس کو ابھی بھی یہ اپلٹسائز کائنڈ آف ہو گیا کہ اگر آپ نے ایس پی لیول کے اوپر ایک کمپلینڈ ویریفیکیشن پروسس رکھا ایس پی لیول کیا ہوتا ہے ایس پی لیول کے اوپر جو پلٹسائزیشن ہے ایس ایچو لیول پہ بھی ہوتی ہے وہاں پہ اور زیادہ ہو جاتی ہے تو سارے کے سارے جو سسٹم ہے اس کو آپ کو ری سٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے ری سٹرکچر آپ نے کس طرح کرنا ہے کہ جو ایف آئی آر ریجسٹر کرتا ہے ایس ایچو وہ علیدہ ہو اور اس کی جو پرسیکیوشن ہے انویسٹیگیشن آفیسر ہے وہ ایک ڈیفرنٹ ہو پرابلم یہی ہوتا ہے کہ وہ ہی ایف آئی آر کرتا ہے وہ اسی ہی انویسٹیگیشن کرنی ہے وہ یہ آخری دن آکھے جب وہ اپنی ایف آئی آر اس کے اوپر کیس منا کے عدالت کے سامنے پیش کر دیتا ہے کہ یہ میرے سامنے ساری چیزیں آئی ہیں لہٰذا جو کچھ کرنا چاہتا ہے جس کسی کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتا ہے وہ زیادتی کر دیتا ہے آپ نے اچھا ایسٹرین کر لیے خاور سمانے کے اوپر ارزائرہ آپسنز موجود ہیں حل بھی موجود ہیں کا موقع کچھ اور اپوزشن کا بلاول بھٹو زرداری کا موقع کچھ اور ہے لیکن اٹھارویں ترمیم سے مجموعی طور پر ایسا فائدہ ہوا یا نقصان میں صرف اتنا مجھے آپ عرض کرنے دیں اٹھارویں ترمیم جب پارلمنٹ میں جب نیشنل اسیمبلی میں آئی تو یہ ناچیز بھی تب وہاں پہ اس ایوان میں بیٹھتا تھا رضا ربانی کو پتا تھا کہ کیا کرنے جارے ہیں ایم کیوں کو پتا تھا کیا کرنے جارے ہیں نون لیگ کو کوئی سمجھ نہیں تھی باقی ممران کو کوئی سمجھ نہیں کہ ہم یہ کرنے کیا جارے ہیں اور اتنا بڑا وہ کر دیا کہ وہ جو اختیرات اور فلانا فلانا جو ہیں وہ ہے یہ ان کے سروں کے اوپر سے کر کے یہ ہو گئی یہ جو بات ہے اورڈنری جو ایم این ایز ہیں فلانا یہ پارٹی میٹنگز میں کوئی ڈسکس نہیں ہوا نون لیگ کی کسی میٹنگ میں نہیں ڈسکس ہوا میاں نواز شریف کو اس کے ڈیٹیلز نہیں پتا تھے انور زائد جو تھے ان کو پتا تھے ایم کیم بالکل باخبر تھی رضا ربانی بالکل باخبر تھی یہ اب ہو گئی ہے اور کسی کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ یہ کہاں سے آئی اور کیسے آئی لیکن اب وہ قانون ہے اور اس کا وہ اچھا لیکن اس سے پہلے اکی بی کے میں پچھلے پانچ سال تو پی ٹی آئی نے اس پر کوئی نیریٹیف شیپ نہیں کیا اس لیے ہے کہ سوٹ کرتا تھا صوبے کے اختیارات ملے تھے اس پر وہ خوش تھے ستہیت ہے پاکستانی عوام کے ساتھ دستوری سطح پر اس سے بڑا کبھی کوئی دھوکہ نہیں ہوا یہ ملے ہوئے لوگ تھے عابض میں ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں انہوں نے نام رکھوانا تھا پختون خواہ ادھر وہ سندھ میں سبائی اختیارات کا مزلہ تھا اس کو تقدیس بخشی گئی صوبے کو صوبوں کے اختیارات بڑھنے چاہیے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لازمی بڑھنے چاہیے اس سے نیچے بلدیات میں بھی جانے چاہیے یہ کیسی عجیب بات ہے کہ زلوں کو اختیار نہیں ہوگا تحصیلوں کو نہیں ہوگا صوبے کو ہوگا صوبے کو مقدس بنا کر پیش کر جاتا ہے پختون کا کیا تقدیس ہے جی اس کی ہمارے جیسے اللہ کے بندے وہاں بستے ہیں نہ پنجاب کی کوئی تقدیس ہے نہ سندھ کی ہے بلوچستان کی سب انسان ایک برابر ہیں سیدھی سے بات ہے ہاں کپاسٹی بیلڈنگ کے ساتھ اختیارات بڑھتے چلے جانے چاہیے اور نیچے تقسیم ہوتے چلے جانے چاہیے یہ برین واشڈ لوگ تھے یہ جو اپنا کیا نام جی رزا ربانی برین واشڈ لوگ تھے یہ جو دنیا بھر میں ایک پرابیگنڈا تھا پاکستان کے خلاف کہ یہ یہ چار قومیں بستی ہیں اور بارہ قومیں انڈیا میں ایک قوم بستی ہیں یہاں بارہ قومیں بستی ہیں فلان ہے اور وہ ہے بیڑا انہوں نے غرق کر دیا نواز شریف نے اپنی زندگی کے بترین سمجھتا کیا عمران خان صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا پیپلز بارڈی کو معلوم تھا ایم کیوم کا ایجنڈا کیا تھا ایم کیوم کا ایجنڈا کہاں چاہتا تھا الٹاوزان کا ایجنڈا کہاں چاہتا تھا این پی کے ایجنڈا کہاں سے آتا ہے کبھی انہوں نے کوئی ملک مفاد کے بات کیا کوئی پاکستانی کے بات کیا تو وفاق باقی دیوالیا ہو گیا اس طرح میں میں دیوالیا کیا ہوا ہے وفاق اگر چاہے اپنا کام کرنا جائے وفاق کرنا کیا بھی بہتر کام اب ایک راستہ ہے صوبوں کی کپیسٹی بیلڈنگ کی جائے اب یہ باستہ ہے طریقہ نہیں ہے تاریخ کو آپ بدل نہیں سکتے اب اس کشم کشم میں پڑھنا یہ بالکل ایک نان ایشو ہے کوئی تبدیلی نہیں آرہی اس کے پاس میجاریٹی ہے ہی نہیں تو تبدیلی کام جائے وہ اس پہ بات کیوں کرتا ہے مجھے حیرت ہے اور یہ پیبل پڑھ گئے اس کے ایشو کے بناتے ہیں مجھے اس پہ بھی حیرت ہے کہ بھئی یہ تو ہو سکتا ہی نہیں ہے اب ان کی کپیسٹی بیلڈنگ کریں صوبوں کی اور اس کو چلائیں امام لے کو دونوں کیوں کرنا ہے انہوں نے کر دی ہے کہ جی صوبوں کے اندر ایک وقت کے اندر مجھے یاد ہے کہ الہدگی پسندی کے رجانات اور اس سے ایٹین در امینڈمنٹ کے فائدے بھی ہیں میرے ایسے اگر پوچھیں تو سب سے زیادہ نقصان یہ ہوا ہے کہ تعلیم جیسا سینسٹیف ایشو جو ہے وہ آپ نے صوبوں کے سکت کر دیا آپ کی نئی نسل کی کیا تربیہ تو نہیں ہے کیا آپ نے انہیں پڑھانا ہے کیا لکھانا ہے ایک قوم اور پرائیم نسٹر صاحب کہ جی وفاق دیوالیہ ہونے جا رہا ہے دیکھیں اس میں ڈیفینس کے معاملات میں ہیں یہ جو آئے سے چند افتے پہلے جو ایک صورتحال بنی تھی یقیناً آپ نے ڈیفینس کو اضافی فنڈز دینے ہیں کہاں سے دینے ہیں اور دو تہائی اقصریت کے علاوہ اس میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی نہ عمران خان اور اگر عمران خان صاحب کے تحفظات ہیں تو لائیں پارلیمنٹ کے اندر بات اب یہ معاملہ پارلیمنٹ کے اندر ہی تہہ ہوئے لیکن ایک بات چونکہ ایاز صاحب نے کہا کہ یہ اس وقت اسمبلی کے اندر تھے ایاز صاحب مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس دمانے میں مجھے نہیں پتا کہ مسلم نے قنون کو اعتماد میں لیا یا نہیں لیا سب سے زیادہ بات جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے کہ جی پارلیمنٹ کی بالہ دستی ہوگی پارلیمنٹ کے ذریعے فیصلے ہوں گے پارلیمنٹ بروے کار لائے گی مجھے تو آج تک نہیں لگا کہ وہ پارلیمنٹ کے ساتھ تک بروے کار لائی ہے البتہ صوبے جو ہے صوبوں کو انہوں نے باقتیار کر دیا ان کو فنڈ این ایف سی کے تحت فنڈ چلے گئے وہ زلوں کو نہیں ملے سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ فنڈ صوبوں کو چلے گئے زلوں کو نہیں ملے ڈسٹر گورنمنٹ سسٹم آپ کا تباہ ہو گیا این ایف سی بارڈ کا معاملہ پھر آپ کیسے تیع ہوگا خواہر اٹھارویں ترمیم کے معاملے پر اگر بیان بازی ہوتی رہی یہ آئیشہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ایک تو یہ اٹھارویں ترمیم دوہزار دس میں پاس ہوئی تھی اور دوہزار آٹھ کی الیکشن میں میرے خیال میں پی ٹی آئی نے بائیک آٹ کیا تھا وہ نانیشنل اسمبلی میں تھا صوبائی اسمبلی میں تھے تو عمران خان کا میرے حساب سے کوئی لینا دینا اس وقت نہیں تھا اب بات آ جاتی ہے کہ کیا اس وقت پنجاب کو وفاق کو اس کے پر بات کرنی چاہیے یقینی طور پر بات کی جانی چاہیے اب یہ مسئلہ سوال اٹھ رہے نا کہ اس وقت بات کیوں کر رہے کچھ کر نہیں سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جون جون یہ بات کی جائے گی وہ جو نقائص ہیں اس اٹھارویں ترمیم کے اندر وہ لوگوں کے سامنے کے ساتھ جب شیئر کیا جائیں گے تو لوگوں کو پتا چلے گا یہ کتنا بڑا ظلم ہوا تھا اب آج جب سینیٹر چانڈیو پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ کہتے ہیں کہ این ایف سی اور اٹھارویں ترمیم میں مارا خون ہے اس کی وجہ یہ ہے عائشہ ہوا یہ تھا کہ یہ آیاسہ بات کر رہے ہیں بدقسمتی سے نون لیگ نے بالکل آنکھیں بند کر کے اوپر سائن کر دیا تھا کہ اگر سو روپیہ آپ کی کمائی ہے وفاقی پورے ملکی اس میں سے جو ستاون روپے ہیں وہ صبح کو ٹرانسفر ہو جانے ہیں اس کو کانسیٹیشنل کور دے دیا گیا اور ساتھ میں یہ لکھا گیا کہ صبح بھی ایفرز کریں گے کہ اس ملکی کمائی میں وہ اضافہ کرنے کا باعث بنے وہ ایفرز صرف لکھا تھا ان کو پابند نہیں کیا گیا تھا اب یہ ہے کہ وہ اپنی کمائی جو ستاون روپے ہیں وہ تو لے رہے ہیں لیکن جو کمائی میں حصہ ڈالنا تھا ملکو ٹھیک کور آپ نے بتا دی فورٹ لائنز کہاں کہاں ہیں اب مجھے ناظرین اجازت تینہ پڑے گیا آپ سے فیڈبیک اپنا ضرور دیجئے گا اگلے پرگرام تک لے لنے کے بعد